ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آندہ آنے والے دنوں میں کون کون کرتار ہونے جا رہے ہیں آیا کہ اس کا تعلق حکومتی بینچیز سے ہے یا پوزیشن بینچیز سے ناظرین چند برس پہلے پی ٹی ای کا مشہورہ معروف نگمہ تبدیلی آئی ریلیز ہوا جس نے آتے ہی تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ناظرین اس گانے کے بول شروع ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینز درباری اور جیالاز ناظرین کسی کو یقین نہ تھا کہ دوزار سترہ میں تحلیق کیے گے اس گانے کے حروف بھرپہ حرف درست ثابت ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز منجاب کے سابق وزیر قنون رانہ سناولہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کی گاری سے تقریباً پندرہ کلومنشیات برامد ہوئی ہیں اور وہ فیصل آباد سے لہور کی طرف سفر کر رہے تھے ناظرین رانہ سناولہ پر جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس میں نان بیل لیبل وارنٹ جاری ہوتی ہیں یعنی کو بندہ گرفتار ہو گیا تو اس کی بیل نہیں ہو سکتی اور ناظرین نہ تو ان کے پرڈکشن آرڈر جاری ہو سکتے ہیں اس کیس میں وہ آپ جیل میں ہی رہیں گے نہ ان کا موقع باہر آ سکتا ہے دوسری طرف اپوزیشن یہ شور مچا رہی ہے کہ یہ انتقامی کارویں یہ کی جا رہی ہیں ہمارے میمبرز کے حلاف تاکہ حکومت کو حلاف درنا نہ دیا جائے احتجاج نہ کیا جائے اور ناظرین اس وقت سابق قدیر اعظم نواز شریف سابق صدر اور رکن ساملی عاصف زرداری نون لیگ کے سینئر رہنما اور رکن ساملی خواجہ سادر فیق ان کے بائی اور رکن سبائی ساملی خواجہ سلمان فیق یہ سبھی جیل میں ہیں جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو اپوزیشن بینچز میں ہمیں سبھی جیل میں نظر آتے ہیں اور حکومتی بینچز میں کوئی جیل میں نہیں لیا بلکہ انہیں بری کار دیا جاتا ہے ایک ہی کیس میں اپوزیشن بینچز والوں کو جیل میں رکھ لیا جاتا ہے اور حکومتی بینچز والوں کو بری کار دیا جاتا ہے جس کی مثال علیم حان اور بابا روان آپ کے سامنے موجود ہیں دوسری طرف نیب ٹرائل کے ساتھ ساتھ میڈیا ٹرائل بھی زورے شور سے جاری ہے جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک کو چلتے ہی تین میٹ بعد پیمرہ کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ آپ اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اپوزیشن کے چیئر مین پیپلز پارٹی آسیف علی زرداری کا انٹرویو لیا گیا تھا ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیا جاتے ہیں دو سابق عزرائی آزم جن میں راجہ پرویز اشرف اور شاہد حکان عباسی شامل ہیں وہ کسی بھی وقت تب گرفتار کیا جا سکتے ہیں حکان عباسی پر ایل این جی ایئر بلیو اور ایسٹ بیانز میز میں کسی بھی کیس پر گرفتار کیا جا سکتا ہے راجہ پرویز اشرف پر رینٹل پار پروجیکٹ کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا تعلق حکومتی بینچز سے ہے اس لیے بابا روان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ بری کر دیا گیا اور راجہ پرویز اشرف جو اپوزیشن بینچز سے ہیں انہیں اسی کیس میں رکھ لیا گیا ناظرین چور چور اور ڈاکو ڈاکو کی صداوں میں ازاد اور گیر جانب داریت صاحب کہیں کھوئی نہ جائے حکومتی بینچز سبھی کیس سے بری ہوتے جا رہے ہیں اور اپوزیشن بینچز کو روز نئی نئے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے ناظرین جن کے حلاف تو کیس ثابت ہوئے ہیں انہیں تو آپ سزا دیں اور انہوں نے کرپشن کی ہے انہیں آپ پکڑ لیا ہے اپنے اور پکڑنے جا رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے حلاف جب آپ ایسی کاروئییں کریں گے جو کہ منتنازے ہوں گی جیسے کہ رانہ سناولہ پر اطلاعات آ رہی ہے کہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا ناظرین اب آپ اپوزیشن چیئرمنٹ سینٹ کے حلاف عدم اعتماد لانا جا رہی ہے اور ادھر تحریک انصاف نے پنجاب سملی میں نون لیگ کے مبینہ نراز عراقین کو سارے ملے لیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عاصف علی زرداری چیئرمنٹ سینٹ کی جگہ ہوتھ کو چیئرمنٹ سینٹ بنانا چاہتے ہیں ایک سینٹر جو کہ ستیفہ دے گا اس کی جگہ عاصف علی زرداری سینٹر بن جائیں گے اور جب صادق سنجرانی کو ہٹا دیا جائے گا تو عاصف علی زرداری چیئرمنٹ سینٹ بن جائے گا ناظرین چیئرمنٹ سینٹ کے احتیارات وہ قائم مقام صدر کے ہوتے ہیں جب بھی صدر عارف علوی کہیں ملک سے باہر دورے پر جائیں گے تو ان کے پاس صدر کے احتیارات ہوں گے اور یہ احتیارات بہت حطرناک ثابت ہوئے کیونکہ یہ کسی کی بھی سزا معاف کر سکتے ہیں اور انہیں امیونٹی ہوتھ امیونٹی حاصل ہو جائے گی عاصف علی زرداری صاحب کو اور جیسا کہ رانہ سناؤلا نے کہا تھا کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے گار کا گیراؤ کروں گا لیکن یہاں تو کہانی ہی الٹی ہو گئی رانہ سناؤلا کے گرد ہی گیرہ تانگ کر لیا گیا ناظرین پنجابی میں ایک محابرہ ہے جدہ بوجھے وچھ دانے اور کملے وچھ آنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس احتیار اور دولت ہو جس کے نالائک اور نااہل بھی سیانے ہو جاتے ہیں ناظرین اس بات کا انتاظہ لگانا مشکل ہے کہ کیا حکومتی بینچز اتنے ہی پارسا ہے کہ ان میں سب پری ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن بینچز ہی سارے چور ہیں حالانکہ آدھے سے زیادہ پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹس اپوزیشن سے آئیں یعنی پہلے وہ اور اور پارٹیوں میں تھے سب مل کر پی ٹی اے بنائی گئی تو اب وہ سب اتنے ہی پارسا ہو گئے ہیں کہ سب کے سب بری ہوتے جا رہے ہیں اور اپوزیشن والے نینے کیسز میں پھنستے جا رہے ہیں ناظرین آپ دیکھتے ہیں اندار آنے والے دنوں میں کیا صورتی حال بنتی ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کریں گے مزید ایسی ویڈیو اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اللہ نگے بان